پوش آمدیت خواتین حضرات ایک بار پھر میں حاضر خدمت اور آئی آغاز کرتے ہیں قصص القرآن کا اور آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم ترین واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت تعلوت کی بادشاہی کا معاملہ یہ ناظرین کہ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رحمانی کیا کرتا تھا اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودہ بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرح امتیاز تھی حضرت شمعیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق تعلود کو بادشاہ بنا دیا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے چملہ پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ تعلود شاہی خاندان سے نہیں ہیں لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارے بادشاہ بن سکتے یعنی میں یہاں جملہ روک کے ناظرین ارز کرنا چاہتا ہوں جیسے آج دو پرسنٹ لوگ جو اشرافیہ ہے جو ہم پر حکومت کیا کرتی ہے دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں اشرافیہ جو حکومت کرتی ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ وہ جو اٹھانوے فیصد تھے ان میں سے کسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اشرافیہ یہ چاہتی تھی ایلیٹ پیاس نہیں چاہتی تھی کہ ہم ہی اتفران رہیں اور طاقت اور کرسی ہمارے پاس اس سے زیادہ ناظرین تو بادشاہت کے اقدار وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں پھر تعلود کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے یہ ان کا کہنا تھا ایک غریب اور مفلس انسان بھلا کیسے تخت شاہی کے لائک کیوں کر ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمعیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ تعلود کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی کے لئے چن لیا ہے اور ملک اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے اور اگر تعلود کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے اور سلطنت چلانے کے لئے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے پھر ان باتوں کے علاوہ وہ تعلود کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا یہ تذکرہ ناظرین سور بقرہ میں ہوتا ہے چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد چار فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے تعلود کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور قوم امالکہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا اب ہوا کیا ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہوئے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تعلود کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس سے زیادہ مال میں بھی مستحق رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے تم پر بادشاہی کے لیے چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا ملجس کو چاہے عطا فرمائے اور اللہ وسط والا اور علم والا ہے اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا شین ہے اور حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کے ترکے کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو یا تذکار پاک ناظرین سور بکرہ میں ہو رہے ہیں اب وہ یہ ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بادشاہ بنے یہ ذرا سنیے گا بہت ہی انٹرسنگ باتیں ہیں ناظرین جب تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک تافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے جالوت بہت ہی قد آور اور نہائیت ہی طاقتور بادشاہ تھا اور اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا جس کا وزن تین سو رتل تھا ناظرین اور معاملہ یہ تھا کہ پورا وہ لوہے کے اندر ملبوس ہوا کرتا تھا روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کی ایک آنکھ سے تنظر آتی تھی اب یہ ویجولائز کیجئے گا اور طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ اتنا طویل قد تھا کہ سامنے جو مخالف لشکری ہوتے تھے ان کی جو فوج ہوتی تھی وہ اس کے گھٹنوں تک آتی تھی یعنی وہ اٹھا اٹھا کے ان کو پھیکتا تھا تلوار چلانا تو بڑی دور کی بات ہے تو معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں سفارہ ہوئیں اور آمنے سامنے آکے کھڑی ہو گئیں تو حضرت تالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سننے کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سندھ تھے اور بیماری سے چہرہ ان کا زرد ہو رہا تھا اور غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ بکریاں چرا کر اور اس کی عجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام جہاد کے لئے روانہ ہوتے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکار کے کہا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کے ارس کیا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں آپ نے ان پتھروں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی ناظرین اب جنگ کا جو منظر ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے گوپن میں یعنی صفوں سے گوپن میں اس پتھر کو لگایا اور صفوں میں سے آپ آگے بڑھے اور جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو جالوت پر آپ کی نظر پڑی آپ نے ان تینوں پتھروں کو آپ ذرا ویجولائز کیجئے گا اگر دیکھ سکیں آپ بات کو کہ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوپن میں لگایا اور اس کے بعد آپ نے جالوت کا نشانہ لیا اور بسم اللہ پر کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھیکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کرتے ہوئے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالوتیوں کو جا کر لگے یعنی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو میں سمجھاؤں کہ جب آپ نے پتھر پھیکا تو وہ پتھر اتنا طاقتور تھا اور طاقت کس کی تھی نبوت کی طاقت تھی اس نبوت کی طاقت سے آپ نے پھیکا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جالوت کی سر کو پھارتے ہوئے یعنی یوں سیدھے نکلے اب پیچھے جو تیس جالوتی کھڑے ہوئے تھے بلکل سیدھے ان کے سروں کو چیرتے ہوئے تیس جالوتیوں کو واصل جہنم کر کے چلے گا اور سب کے سب مقتول ہو کے گر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام جالوت کی لاش کو گسیٹتے ہوئے باشرہ حضرت تعلوت کے قدموں میں لاکہ ڈال دیتے ہیں اور اس پر حضرت تعلوت اور بنی اسرائیل بے انتہا خوش ہوتے ہیں جالوت کے قتل ہو جانے سے یہ لشکر جو تھا بھاگ نکلا اور تعلوت کی فتح مبین ہوئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت تعلوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس برز بعد حضرت تعلوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئی یعنی آپ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت اطاف فرمائی اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کسی اور کو نہیں ملا یہ آپ کا طرح امتیاز ہے آپ پہلے شخص سے کہ ان دونوں عدوں پر فائز ہوئے ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائز پورے کرتے رہے یہاں تک ہوا ناظرین کہ آپ کے بعد آپ کے فرزن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے سلطنت اور نبوت یعنی دونوں مراتب عطا کیے اس واقعے کا اجمالی بیان سور بقرہ میں اس طرح سے ہے اور حضرت دعود علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا حضرت دعود علیہ السلام باوجود اس کے کہ عظیم سلطنت کے بادشاہتے ناظرین آخری جملہ مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ سے دستکاری کی کمائی کرتے رہے اور خردنوش کا سامان بیشتے رہے اللہ تعالی نے آپ کو یہ موجزہ بھی عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ آ کر نرم ہو جایا کرتا تھا موم ہو جایا کرتا تھا اور آپ جرے بنا کر بیچا کرتے تھے اور اس کو فروغ کرتے تھے پرندے آپ کی بولی کو سمجھتے تھے مختصر بات کہ آپ کے پاس نبوت بھی تھی سلطنت بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے اجازت دیجئے ناظرین اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ